موسیقی ایش و اشرت کی زندگی سے روحانیت تک کا سفر عمران خان کی تیسری اہلیہ بشرا بی بی کیسے روحانیت کی جانب مائل ہوئی جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے پاک پتن کے علاقے پرانی کے دینشین خاندانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بشرا بی بی کے قبضے میں موک کے لینی ہمزاد ہے ذرائع کے مطابق 1989 میں خاور فارید مالکہ سے شادی کرنے والی بشرا وٹو کو ابتدا میں روحانیت سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا تاہم پھر ایک مرشد سے ملاقات نے ان کی زندگی ہی بدل کر رکھتی یہ مرشد بابا فارید گنشکر کے پروکار اور مانے والے تھے اس بزرگ ہستی کے ساتھ عشق اور لگاؤ نے ہی آگے جا کر بشرا بی بی کو چند ایسے وظائف عطا کیے بشرا بی بی روحانی زندگی کی طرف چلتی گئی اور دنیاوی زندگی کو خیر بات کہہ دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کے پاس دور دراز کے علاقوں سے لوگ دعا اور علاج کی غص سے آتے ہیں جس میں جادو ٹونے کا توڑ بھی شامل ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بشرا بی بی کے قبضے میں محکن یعنی حمزاد ہے ذرائع کے مطابق 1989 میں خوار فرید مانیکہ سے شادی کرنے والی بشرا وٹو کو ابتدا میں روحانیت سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا تاہم پھر ایک مرشد سے ملاقات نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی یہ مرشد بابا فرید گنشکر کے پروکار اور ماننے والے تھے اس بزرگ ہستی کے ساتھ عشق اور لگاؤ نہیں موسیقی